کرم اپنے غلاموں پر بلا شک عام کرتے ہیں حدافِ البلا آقا دفع آلام کرتے ہیں نبی کو مردہ جو کہتے ہیں وہ انوار مردہ ہیں نبی زندہ ہے اپنی قبر میں آرام کرتے ہیں موزز سامین حضرات آجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی حسین واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ واقعہ ہے سلطان نور الدین زنگی کا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیوں نے نصرانیوں نے میرے آقا کی قبر کے پاس سرنگ بنائی اور آپ کا جسم اتحر نکالنے کا پلان تھا لیکن آقا نے کس طرح سلطان نور الدین زنگی کو بشارت دی خواب میں اور پھر کس طرح سے نور الدین زنگی مدینہ جاتے ہیں اور ان یہودیوں کا جو سرنگ بنا رہے تھے روزہ سرکار کے پاس کیا انجام ہوتا ہے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جس کو لکھا ہے جناب قاری انوار عالم دیپوری بجنور نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترہ جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے لیجے ملاحظہ کیجے گا سلطان نور الدین زنگی کا یہ بہت دلچسپ واقعہ سماتھ فرمائے ہے جب انوار سے چرچا سنو ہے جب انوار سے چرچا سنو اس نور الدین زنگی کا سنو ہے جب انوار سے چرچا سنو ہے جب انوار سے چرچا سنو اس نور الدین زنگی کا سنو ہے جب انوار سے چرچا سنو ہے جب انوار سے چرچا سنو ہمد رب العالمی کرتا ہوں میں اور درود مصطفیٰ پڑھتا ہوں میں اب گزرتا ہوں میں ایسی راہ سے سن کے تم گزرو گے حیرتگاہ سے ہے جو سچا واقعہ تحریر ہے شان محبوبِ خدا تحریر ہے سارے نبیوں میں نرالے آپ ہیں دونوں عالم کے غجالے آپ ہیں ہے زیا شمس و قمر میں آپ سے رونک ہے اس دہر میں آپ سے مالکِ کونین ہے سردار ہے آپ ہی محبوب ہے مختار ہے یہ زمین اور آسمہ شجروں حجر آپ کے صدقے بنے ہیں بہر و بر رکھتے ہیں ہر چیز کی آقا خبر کچھ بھی کوشیدہ نہیں ہے آپ پر ذکر جن کا اب زباں پے عام ہے ان کا نور الدین زنگی نام ہے رب کے ولیوں میں کنے جاتے ہیں آپ نیمتیں اللہ سے پاتے ہیں آپ ان سے ایسا مصطفہ کو پیار تھا ان سے ایسا مصطفہ کو پیار تھا ان سے ایسا مصطفہ کو پیار تھا بہر رن جو غم سے بیڑا پار تھا بہر رن جو غم سے بیڑا پار تھا بہر رن جو غم سے بیڑا پار تھا موسیقی ایک شب سلطان نور الدین کی نیند کے عالم میں تسمت جاب اٹھی خواب میں تشریف لائے مصطفہ راز مقفی سے انہیں آگاہ کیا شکل دو بدبخت دکھلا کر کہا ان کے شر سے تو مجھے آ کر بچا خواب دیکھا پڑ گئے ہے رتوں میں آپ ناز کرتے تھے مگر قسمت پہ آپ دوسری شب بھی یہی آیا نظر ہو گئی مولا کی رحمت آپ پر تیسری شب اٹھ گئے ہو کر نڈر دونوں ملونوں کی شکلیں دیکھ کر زہن و دل پہ نقش تصویریں ہوئیں سبر کی اب دور زنجیریں ہوئیں ان سے ایمانی فراست نے کہا واقعہ گزرا ہے تیبہ میں بڑا اس لیے آقا نے بلوایا مجھے شکر مولا یاد فرمایا مجھے ہو گئے پہ چین روئے زار زار نیند روٹھی چھن گیا سبر و قرار الفت آقا سے دل لبریز تھا منظر سلطان عبرت خیز تھا منظر سلطان عبرت خیز تھا منظر سلطان عبرت خیز تھا موسیقی عظم فرمایا مدینہ جاؤں میں دیکھ کر سب حال واپس آؤں میں رات کا جب ایک پہر باقی رہا جلد ہی سلطان بستر سے اٹھا ہر مشیر خاص کو بلوا لیا حکم اس کے باستے سادر کیا جو خزانہ ہے محل میں لائیے میرے کہنے پر عمل فرمائیے لے لیا کافی خزانہ ساتھ میں کر دیا جاری سفر اس رات میں وہ سبھی بس حاضر خدمات تھے جو مقرر بانے دولت ساتھ تھے سولہ دن کا یہ سفر تیہ ہو گیا دور فکر عام ان سے ہو گیا شہر تیبہ دیکھ کر خوش ہو گئے وہ بہار جا فضا میں کھو گئے روزے سرکار پر دی حاضری شاہ نور الدین نے یہ عرض کی مجھ پہ یہ احسان ہے میرے نبی ایک عظیم الشان خدمت مجھ کو دی حکم پر جس دم عمل کر پاؤں گا لوٹ کر تب ہی وطن کو جاؤں گا لوٹ کر تب ہی وطن کو جاؤں گا لوٹ کر تب ہی وطن کو جاؤں گا آ گئے پھر روزے سرکار سے فخر جنت دل نشی گلزار سے سب کو آگا کر دیا اعلان سے لیجیے انعام تم سلطان سے شاہ نور الدین آئے ہیں یہاں درہ مو دینار لائے ہیں یہاں بارش انعام آ کر دیکھ لو دور غربت مسکرا کر دیکھ لو حاضرِ تیبا دمشق کے شاہ ہیں آپ سے ملنے کے حضرت خواہ ہیں یہ خبر سن کر ہر ایک چھوٹا پڑا بارگاہِ بادشاہ میں آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے مجمع لگا اب مدینے میں مچا کو رام تھا باری 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 آب ہوتے رہے درہ مو دینار بولیتے رہے سب کو دیکھا شاہ نور الدین نے پر نظر آئے نہیں ایسے انہیں موزی جو سلطان کو دکھلائے تھے جن کی خاطر وہ مدینہ آئے تھے تھا اشارہ جس طرف سرکار کا ایسی صورت کا کوئی ملتا نہ تھا بادشاہ نے یہ کہا خود دام سے کوئی باقی تو نہیں نعم سے بولے سب ہی آ گئے دربار میں اب کوئی باقی نہیں صدار میں دو بزرگائے نہیں مغرب سے ہیں کچھ نرالے تور ان دونوں کے ہیں زہد و تقوے میں ہے لاسانی جناب پرزیا ہے ان کی پیشانی جناب ان پہ اللہ پاک کا انعام ہے بس عبادت سے ہی ان کو کام ہے شاہ بولے ان کو بھی حاضر کرو ان کی بھی دینار سے خاطر کرو سنتے ہی وہ آ گئے فرہاں ہوئے شاہ ان کو دیکھ کے حیران ہوئے تھے وہ ہی بدبخت جو دکھلائے تھے جن کی بابت راز کچھ بتلائے تھے ایک نظر میں شاہ نے پہچان کر اس گھڑی کچھ بھی نہ پوچھا جان کر دیکھ کر ایسا انہیں لگتا نہ تھا یہ شراری ہے نشاں ملتا نہ تھا عرض کی ان سے دلی کردار نے بس وہ سچ ہے جو کہا سرکار نے بس وہ سچ ہے جو کہا سرکار نے بس وہ سچ ہے جو کہا سرکار نے دون ملونوں سے یہ پوچھا کہو کون ہو تم حال سب اپنا کہو کس جگہ رہتے ہو کیوں کر دیر کی کیا تمہیں حاجت نہیں ذر خیر کی بولے وہ ہے روزیت ہر جہاں جانب مغرب ہے اس سے ایک مکام چھوڑ کر گلزار یہ جائے کہاں شاد ہے ہم دونوں رہتے ہیں وہاں حالت غصہ تھی اس دمشاہ پر چل پڑے وہ اس مکام کی راہ پر ہو گئے تھا خل مکامیں جس گھڑی ایک نظر خاص اس پر ڈال دی غور سے دیکھا سبھی سامان کو کچھ نظر آیا نہیں سلطان کو مختصر سامان تھا پھیلا ہوا تاق میں قرآن تھا رکھا ہوا کچھ کتابیں تھی وہاں غلا بھی تھا جو تھا مسکینوں کا بے شک آسرا فرش پر ایک بوریا تھا خوش نماں کوئی سامان قابلے نفرت نہ تھا شاہ نور الدین کو افسوس تھا شاہ نور الدین کو افسوس تھا شاہ نور الدین کو افسوس تھا بے قلی تھی دل پڑا مایوس تھا بے قلی تھی دل پڑا مایوس تھا بے کلیتی دل پڑا بائیوز کا نا گہا ان جزو پہ خود سینے کنے جو کہ شہریں تیب لائے تھے انہیں ہاتھ ان کا بوریے پر رکھ دیا اس کے نیچے دیکھ لو منظر ہے کیا بوریاں اٹھا حقیقت کھل گئی دونوں ملوموں کی حرکت کھل گئی جن کی پاکی کا تھا گھر گھر تذکرہ اس طرح ان کا نقابے رخوں اٹھا ایک نقب اس میں بناتے تھے خبیص شک کو مٹی پھیک آتے تھے خبیص کیا کہوں ان ظالموں کی آر کو رخ تھا اس کا روزہ سرکار کو شاہ نے کر کے طلب ان سے کہا لہجے سلطان کافی سخت تھا یہ نقب کیوں کر لگائی ہے کہو کس جگہ سے آئے ہو تم کون ہو موت سر پر جسے گھڑی آئی نظر حال اپنا کہہ دیا پھر سر بسر ہم ہے نسلانی ہماری قوم نے ہم کو بھیجا ہے یہاں تدبیر سے حسرتوں سے ہم مدینہ آئے ہیں حسرتوں سے ہم مدینہ آئے ہیں دل میں یہ پختہ ارادہ لائے ہیں دل میں یہ پختہ ارادہ لائے ہیں دل میں یہ پختہ ارادہ لائے ہیں ایک سرن تیار پوشیدہ کریں اس کے ذریعے کام یہ انجام دیں لائیں باہر ہم نبی کی لاش کو اور کرے بے آ برو دل شاد ہو کام پورا ہونے والا تھا تبھی نا گہاں ایک زلزلہ آیا تبھی بجلی کڑکی اور پھر تم آ گئے چاہتوں کے پھول سب مرجا گئے سن کے حالت غیر تھی سلطان کی رنج و غم کی آگ تھی دل میں لگی اتنا روئے ہوش تک جاتا رہا بس خیال مصطفیٰ آتا رہا خیج کر تلوار آئے شان سے مار ڈالا ظالموں کو جان سے راستہ اے نار یوں دکھلا دیا کیفروں کردار تک پہنچا دیا آگ کے لابے میں لاشیں ڈال دیں کوئی ان کی لاش پر رویا نہیں حکم شاہ پرسی سا پگھلایا گیا عاشقوں نے اس نقب کو بند کیا جو ہے گستاخِ نبی بدنام ہے ملکروں کا ہاں یہی انجام ہے ملکروں کا ہاں یہی انجام ہے ملکروں کا ہاں یہی انجام ہے ملکروں کا ہاں یہ انجام ہے لب کشا اے دل میرا ایمان ہے مصطفیٰ کی بہت عالا شان ہے بعد مدفن قبر میں زندہ ہیں آپ ساری کائنات کے آقا ہے آپ سارے عالم کے اکیلے شاہ ہیں نیک بد آمال سے آگاہ ہیں مر کے مٹی میں ملے کیوں کر لکھا نجدیوں تم کو نہیں خوفے خدا یاد رکھنا سخت پاؤگے سزا تم مزا چکھوگے بے شک نار کا پیٹ پیچھے کی نہیں ان کو خبر ہے ہماری ہی طرح وہ بھی بشر یہ عقیدے ہیں تمہارے پر خطر تم کو ایک دن کھائے گا رب کا قہل یہ نمازِ ظاہری بے سوت ہے منکرِ آقا ہے جو مردود ہے جس میں ہو عشقِ خدا عشقِ رسول بارگاہِ حق وہ ہوتی ہے قبول کر کے توبہ عاشقِ آقا بنوں لطف آئے گا عبادت میں سنوں دل میں جو عشقِ نبی لے جائے گا بس وہی انوار جنت پائے گا بس وہی انوار جنت پائے گا